السلام علیکم یہ ایک سوال آئے کہ کیا واقعے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں تو وہ لوگ یا تو قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں مخالف جانب سے یا ملک بدر کر دیا جائے تو یہ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑی سزا ہے اس کے بعد پھر دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو کیا واقعی اللہ نے اپنی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا جو کچھ زمین میں ہے اگر سب کا سب اس کے ساتھ اور اتناہی اس کے ساتھ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لئے فیدیہ کے طور پر دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لئے دردناک سزا ہے اور وہ آگ سے نکلنا بھی چاہیں گے لیکن وہ نکلنے والے نہیں ہیں ان کے لئے ٹھہر جانے والی سزا ہے ہمیشہ رہنے والی سزا ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں اس وقت میں ارے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا پھر جو میری فہم ہے اس سے سمجھاؤں گا اور آخر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ کس طرح یہ آیت قابل اتباہ تھی قابل اتباہ ہے اور قیامت تک یہ قابل اہدایت ہے تو اس کے لئے سورہ علم آئدہ اور اس کی آیت نمبر تیتیس چونتیس پینتیس چھتیس سیتیس یعنی فائیب کی تھارٹی تھری سے تھارٹی سیون تک دیکھنا پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ یہی سزا ہے ان کی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں ملک میں فساد بپا کرنے کی کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹے جائیں مخالف جانب سے ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں یا ملک بدر کر دیے جائیں یہ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ تم قابو پاؤں ان پر تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اس کی طرف اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤں جن لوگوں نے کفر کیا جو کچھ زمین میں ہے اگر سب کا سب اور اس کے ساتھ اور اتنا ہی ان کے ساتھ ہو کہ وہ اس کو قیامت کے دن عذاب کے فدیہ بدلے میں دیں تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں اور ان کے لئے ہمیشہ رہنے والی دائمی عذاب ہے یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں آتی ہیں اسی میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا واقعی جو لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں بگاڑ یعنی فساد برپا کرتے ہیں تو سزا کے طور پر یا تو وہ قتل کیے جائے یا سولی دیے جائے یا ان کے ہاتھ کو مخالف سن سے کار دیے جائے یا ملک بدر کر دیے جائے تو یہی ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور آخرت میں بڑی سزا بھی ہے پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پالو تو جان لو اللہ بخشنے والے مہربان ہیں یعنی جب تک آپ قابو نہیں کر رہے ہیں اس وقت تک تو اللہ ان کے لئے سزا دے رہا لیکن اگر آپ نہ قابو کر لیا تو پھر یہ ساری سزائیں قابو کرنے سے پہلے اگر وہ پلٹ گیا توبہ کر لیا تو اللہ جو وہ بخشنے والا مہربان ہے کیسا نہیں ہو سکتا کہ قابو کر لینے کے بعد بھی اگر وہ پلٹ جائیں اپنی قلطی کو مان لے اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دیا جائیں اس کے بعد پھر ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو یعنی وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ تو وسیلہ تلاش کرنے والے تو بریلوی والے فقر کا سب سے زیادہ یہ وسیلہ کی کہتے ہیں کہ اللہ نے خود کا وسیلہ تلاش کرو تو اگر وہ کسی بھی وسیلہ کو لے لیتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے تو اعتراض کی اس بات کا پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اس جیسا اتنا ہی ان کے ساتھ ہو قیامت کے دن کی سزا سے بچنے کے لئے وہ فدیہ کی طور پر دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لئے دردناک سزا ہے پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آگ سے نکلنے کی خواہش کریں گے لیکن وہ اس سے نکل ہی نہیں پائیں گے ان کے لئے ٹھہر جانے والی سزا ہے یعنی دائمی سزا ہے ہمیشہ رہنے والی سزا ہے تو آئیے دیکھئے کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے کیا کچھ ایسا ہی ہے یا کچھ اور ہے اس سے ہدایت کس طرح سے ملے گی کس کو سمجھنا ہے انما جزاؤلزینہ بے شک جو نتیجہ ہے اور لوگوں کا یحار ابون اللہ و رسولہ وہ جو اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے جنگ کرتے ہیں وَيَسْعَوْنَا فِي الْعَرْضِ فَسَادًا اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں ایک بگاڑ کی اَنْ يُقَتَّلُوَا یہ کہ وہ جھگڑتے ہیں اَوْ يُسَلَّبُوَا یا وہ مضبوط ہوتے ہیں اَوْ تُقَتَّعَيْدِيهِمْ یا تم قطع کر دو الگ کر دو ان کے سامنے وَارْ جُلُوْهُمْ ان کی مضبوطیوں کو من خلافن ان کے خلاف سے یا مخالفت سے اَوْ يُنْفَوْا یا وہ ایک طرف کر دیے جائیں مَنَ الْعَرْضِ زَمِنْ سے ذَلِكَ وَحِی لَهُمْ ان کے لئے خِذِن فِي الدُنیا دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ اور ان کے لئے فِي الْآخرتِ آخرت میں عذاب و نظیم انتہائی سزا ہے اِلَّا لَّذِينَ صرف وہ لو تابوا من قبل پہلے سے جو متوجہ ہو جائیں اَن تَقْدِرُ عَلَيْهِمْ یہ کہ تم پیمانا دو ان پر فَعْلَمُوا پس یہ جان لو اَنَّ اللَّهَ یہ کہ اللہ غفور ورحیم رحم سے حفاظت کرنے والا ہے يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اے ماننے والے لوگو اِتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ کے پابند ہو جاؤ اللہ سے بچنے والے بنو اَيَا اللَّهَ سے ڈرُو وَبْتَغُوَا اور یہ کہ تلاش کرو إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اس کی طرف وسیلہ وسیلہ کہا جاتا ہے رغبت کے ساتھ پہنچنے کو یا قرب حاصل کرنے کو تو اس کی طرف قرب حاصل کرنا یا اس کی طرف رغبت سے پہنچنا راستے میں لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو بے شک جن لوگوں نے انکار کیا لَوْا اَنَّا اگر یہ کہ لَهُمْ ان کے لئے مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا جو زمین میں ہے سب کا سب وَمِثْلَهُ مَا هُو اور اس جیسا ہی اس کے ساتھ لَيَفْتَدُو بِهِ کہ وہ نعم البدل دینے کے لئے ہوں اس کے ذریعے مِنْ عَذَابِ سَزَا سَي يَوْمِ الْقِيَامَتِ قَائَمْهُ لَلَّهُ دُورَانِيَ كُوِي مَا تُقَبِّلَ مِنْهُمْ تو نہیں تمہارے سامنے لے آ جائے گا ان میں سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک سزا ہے یُرِيدُو نَا وہ ارادہ کرتے ہیں اَنْ يَخْرْجُو مِنِ النَّارِ یہ کہ وہ نکل جائیں خارج ہو جائیں خاص جلنے سے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا اور نہیں ہے وہ اس سے خارج ہونے کو اس سے نکلنے کو وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لئے قائم ہو جانے والی سزا ہے ہمیشہ رہنے والی سزا ہے ڈڑ جانے والی سزا ہے یہ اقیم سے یہ جس طرح اقیم السلات آتا ہے سلات کے لئے ڈڑ جانا یا اٹھنا اگر اس کو نماز پڑھنا کریں گے تو ایسا نہیں ہے بہرحال دیکھئے یہ تو تھا لفظی ترجمہ اب آئیے میں اس کا روح ترجمہ کر دوں اور پھر اس کے بعد اس سے سمجھاؤں کہ آیتیں کس طرح قابل ہدایت ہیں بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں بگاڑ کی کوشش کرتے ہیں انہیں یہ نتیجہ دیا جائے کہ وہ جھگڑے جائیں یا وہ مضبوط کیے جائیں یا مخالفت سے ان کی مضبوطی ان کے سامنے تم سے قطع کر دی جائے یا وہ زمین میں ایک طرف کر دی جائیں وہی دنیا میں ان کے لئے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے انتہائی سزا ہے صرف جو لوگ پہلے سے متوجہ ہو جائیں یہ کہ تم ان پر اندازہ دینے والے ہو پس یہ جان لو یہ کہ اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے اے ماننے والے لوگوں اللہ کے پابند ہو جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو یعنی رغبت کے ساتھ پہنچو یا اس کا قرب حاصل کرو یعنی اس کے راستے میں جدوجہد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اگر یہ کہ ان کے لئے جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا ہی اس کے ذریعے قائم ہونے والے دورانیے کی سزا سے نعم البدل میں دینے کیلئے ہوں ان سے قبول نہیں کیا جائے گا ان سے وہ سامنے نہیں لائے جائے گا اور ان کے لئے دردناک سزا ہے وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ جلنے سے نکل جائیں اور وہ اس سے نکلنے کو نہیں ہیں اور ان کے لئے قائم رہنے والی سزا ہے ان کے لئے استقامت والی ٹھہر جانے والی انہمیشہ رہنے والی سزا ہے یہ تھا اس کا روان ترجمہ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ دیکھئے یہ کس طرح ہے جائے جاری پہلی جو بات ہے وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک جو نتیجہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے اللہ اپنی آیتوں کے ذریعے جو احکامات دے رہا ہے جو واضح کھول کر بھیان کر رہا ہے اس پر عمل کرنے کے بجائے اسے ایک طرف کر دیا جائے یعنی وہ عمل کرنا ہی نہیں اس کے خلاف عمل کیا جائے اگر وہ ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دراصل وہ لوگ زمین میں فساد کی کوشش کر رہے ہیں زمین میں بگاڑ کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جہاں اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہوگی وہیں بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر ایسے لوگوں سے یا تو وہ جھگڑے جائیں یا وہ مضبوط ہو جائیں آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اس طرح سے بگاڑ پیدا کرتے ہیں اچھے کاموں میں پیچھے رہتے ہیں اس کی مخارفت کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل اللہ اور اس کے پیغام دینے والے کا جو حکم ہے وہ اچھا ہی کی کام کی طرف ہی ہے اب وہ چاہے قرآن کا نام لے کر کریں یا بگرنام لیے کریں تو ہر وہ عمل جو اللہ کے حکامات کے خلاف جا رہا ہو تو اسی کو کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ جنگ کرتے ہیں اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں سے یا تو وہ جھگڑے جائیں یا وہ مضبوط ہو جاتے ہیں یا تو جھگڑے جاتے ہیں یا وہ لوگ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کو انہوں نے دبا کے رکھا ہوتا ہے اور وہ لوگ قابض ہوتے ہیں اقتدار پر جیسے مثال کے طور پر اور میں پاکستان کی ہی مثال دوں گا پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا لیکن یہاں وہ لوگ قابض ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں یعنی جو لوگ یہاں ربون اللہ ورسول ہوئے ہیں وہ اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے مسلسل مخالفت میں ہیں مسلسل جنگ میں ہیں اور یہ ان لوگوں نے زمین میں بگاڑ پیدا کر دیا اب یا تو یہ جھگڑے جائیں یا مضبوط ہو جائیں تو پاکستان ہوتے ہیں یہ لوگ بڑے مضبوط ہوئے ہیں فیلحال جھگڑا بھی ہو رہا باتیں بھی آ رہے ہیں سامنے آ رہی ہیں لیکن ابھی تک تو یہ لوگ بڑے مضبوط ہیں تو پھر ہوگا یہ کہ یا تو ان کے سامنے ہی ان کی ان مضبوطیوں کو مخالفت سے کار دیا جائے الگ کر دیا جائے قطع کر دیا جائے جس طرح آج یہ لوگ مضبوط ہیں ان کی مضبوطی ان کے سامنے ہی ان کے اس مضبوطی کے خلاف سے ہی ان کو یا تو زمین میں پھر ایک طرف کر دیا جائے تو ان کے سامنے ان کی اس مضبوطی کو کار ڈالا جائے اس کی مخالفت سے یا وہ زمین میں ایک طرف کر دیا جائیں مثال کے طور پر جیل میں ڈال دیا جائیں یا جلہ وطن کر دیا جائیں کچھ بھی کہیں زمین میں ایک طرف کر دیا جائیں یہاں سے ہٹیں اس اقتدار کو چھوڑیں تو وہی ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں انتہائی سزا ہے دنیا میں یہ ان کی رسوائی ہے کہ ذلت کے ساتھ نکالے جائیں ان کی قوتوں کو ان کے سامنے ہی ان کی مضبوطی کو ان کے خلاف استعمال کیا جائے اور ان کو زمین میں ایک طرف کر دیا جائے تو اس طرح سے جو کچھ ہوگا وہی ان کے لئے رسوائی ہے اور وہ آخرت میں انتہائی سزا بھی ہے ہاں البتہ جو لوگ پہلے ہی متوجہ ہو جائیں لوگوں کا انجام نظر آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا کسی وقت بھی ہو جائے گا یہ جھوٹ زیادہ پنپ نہیں سکتا یہ ظلم زیادہ عرصے تک چل نہیں سکتا بہرحالہ پکڑ میں آنا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ پلٹ جائیں متوجہ ہو جائیں کہ ان پر وہ پیمانہ سامنے آ جائے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جان لو کہ اللہ رحم سے حفاظ کریں اگر آپ واقعی پلٹ جاتے ہیں اپنے غلطیوں کی معافی مانگ لیتے ہیں اپنے غلطیوں سے پلٹ جاتے ہیں آئندہ وہ غلطی نہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو وہ پیمانہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ رحم سے حفاظ کرنے والا اگر وہ صحیح کام کرنا شروع ہو جائیں تو ان کی حفاظت ہو جائے گی اس کے بعد اب اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اے ماننے والے لوگوں اللہ کے پابند ہو جاؤ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی پابندی اختیار کرو اللہ سے بچنے والے بنو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو یعنی اس کے قریب ہونے کے لئے وسیلہ تلاش کرو رغبت کے ساتھ پہنچنے کی صلاحیت حاصل کرو تو اللہ کی طرف رغبت سے پہنچنے کے لئے اس کے احکامات کی پابندی اختیار کرنی پڑے گی اللہ کے حکم کو سمجھنا ہوگا اس کے احکامات کو سمجھنا ہوگا اور اس کی اتباہ کر کے اس کے قریب آیا جا سکتا ہے اس لئے آگے اللہ اس کی مزد وضاحت کر دے رہے کہ وجہہدو فی سبیل یعنی جد و جہد کرو اس کے راستے میں تو اللہ کا راستہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے اور اس کے لئے جد و جہد کرنا ہے تو وہ عملی طور پر بھی جد و جہد ہونی چاہیے صرف زبانی ہی نہیں اور جب ایسا کر لیں گے عملی طور پر جد و جہد کریں گے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تلاش کریں گے تو پھر کیا ہوگا لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ تَاکِ تُمْ کامیاب ہو جاؤں تو پھر کامیابی آئی یہ ضرور کامیابی ہوگی بے شک جو لوگ انکار کرنے والے ہیں اگر وہ جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس جیسا ہی اس کے ساتھ مزید بھی ہو وہ قائم حلال دورانی میں سزا سے بچنے کے لئے نعم البدل کے طور پر یہ سارا کچھ دے دیں تو بھی ان میں سے سامنے نہیں آئے گا ان کے سامنے نہیں آئے گا یعنی ان کے سامنے وہ اچھے نتیج ہرگز نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں وہ عمل ہی نہیں کیا تھا انہی کے لئے دردناک سزا ہے اور ایسے لوگ یقینی سے بات ہے کہ ارادہ رکھتے ہیں یہ چاہیں گے کہ وہ اس خاص جلنے سے نکل جائیں لیکن وہ اس سے نکلنے کو نہیں ہے اس لئے کہ ان کے وہ عمال ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے نکلنے کا قابل ہوں اور ان کے لئے وہ ڈٹ جانے والی سزا ہے استقامت والی سزا ہے ہمیشہ رہنے والی سزا ہے دائمی سزا ہے مقیم قائم ہو جانے والی سزا ہے تو میرے خیال میں بات ساری واضح ہو گئی ہوگی کہ یہاں اللہ اور رسول سے کس طرح کی جنگ ہے اس کا نتیجہ کیا ہے اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے گی اور اگر کوئی ان پیمانوں کے سامنے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لے متوجہ ہو جائے تو اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے پھر اللہ ماننے والوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ وسیلہ تلاش کرو یعنی جدوجہد کرو اللہ کے راستے میں تاکہ کامیاب ہو جاؤ انکار کرنے والے لوگ اگر جو کس زمین میں ہے اور اس جیسا بھی اس کے ساتھ وہ نعم البدل کے طور پر دے دیں کہ انہیں قائمانوں دورانی میں سزا سے بچا لیا جائے تو ہرگز وہ ان کے سامنے نہیں آئے گا انہی کے لئے دردناک سزا ہے اور وہ کتنا ہی ارادہ کیوں نہ رکھیں کہ اس خاص جلنے سے نکل جائیں وہ اس سے نکلنے کو نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے لئے ہمیشہ رہنے والی سزا ہے قائم ہو جانے والی سزا ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم